بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیجٹل لوجک اینڈ ڈیزائن کے کورس میں آج ہم ڈسکس کریں گے بولین الجبرا اب بولین الجبرا میں کچھ رول سے اس کو چیک کریں گے کہ اس کو کس طرح ہم اپلائے کریں گے بولین الجبرا میں ہمارے پاس ویریبلز ہوں گے کمپلیمنٹس اینڈ لیٹرلز ہوں گے بولین ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن اب ہم اس کو کیسے کریں گے بولین کا مطلب ہے اس میں two انپٹس ہمارے ہوں گے تو جو بائنری ہے بائنری ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن اس میں آئیں گے بولین ایڈیشن پر فاؤنڈ بائی آر گیٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے سم ٹرم ڈسکرائب دا بولین ایڈیشن سم ٹرم کا مطلب ہے to add the term جس طرح ہم نے پچھلے جو ایکزامپلز کیے ہیں اس میں آپ کو میں نے لوجیکل ایڈیشن کرائی ہے that is the boolean ایڈیشن اور وہ through our gate ہوتا ہے تو سم ٹرم ڈسکرائب دا بولین ایڈیشن سمیشن آف ٹرم ملٹیپل جو ٹرم اس طرح a پلس b a b پلس b c اس طرح کے جو ہوتے ہیں that are the سم ٹرم اس طرح یہ a b plus c d تو یہ نہیں یہ والا کام جو ہے ٹھیک ہے this one this is the boolean addition and this is the boolean multiplication جو بیچ میں ہے تو a plus b is the boolean addition or sum term describe sum term یہ دو terms ہے اور سمیشن اپلای ہوا ہے دونوں پہ it's called a sum term describes the boolean addition boolean multiplication performed by the end gate جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم logical multiplication جو ہے یا boolean multiplication کو ہم end gate سے denote کرتے ہیں جس کو ہم product term describe the boolean multiplication product term کیا ہے جس طرح یہ a dot b یہ this is the product term یہ term ہے ایک اور ایک یہ term ہے ان دونوں کا جو product ہوگا جس کو ہم کہیں boolean multiplication ٹھیک ہے اب جو boolean addition ہے اس میں sum of laterals یہ یہ summation اب یہ a plus b ہو سکتا ہے a plus b prime بھی ہو سکتا ہے یا a prime plus b prime plus c بھی ہو سکتا ہے تو sum term will be one if any literal will be one جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ submission اگر ہا apply کریں گے تو جس جس inputs پہ some apply ہوا ہے یا or gate apply ہوا ہے تو اس میں اگر ایک بھی term one ہے ایک بھی input one ہے تو ہمارے پاس one answer ہوگا one اس کا result ہوگا اگر اس میں suppose four five inputs ہیں اگر ہمارے پاس four five میں سے three zero ہے اور ایک one ہے تب بھی one ہوگا اور اگر half جو ہے zero ہے half تب بھی one ہوگا مطلب ہمارے پاس کوئی ایک بھی بیچ میں one آگیا so the some term will be one some term is one if any literal کوئی بھی literal ہمارے پاس one ہو some term will be zero تب zero ہوگا جو سارے term zero ہو کوئی ایک بھی term اس میں one نہ ہو تو اس میں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ جب کوئی بھی کوئی بھی ایک term ہمارے پاس one آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا some term ہمارے پاس one آئے گا کوئی بھی input ہمارے پاس one ہو سنگل input جتنے بھی inputs جائیں دس جائیں بیس جائیں بس ایک تو one ہمارے پاس صرف اس case میں ہو گا بس ایک بھی one آگیا تو کافی ہے اور sometimes zero تب ہوگا جب ہمارے پاس سارے zero ہو کوئی ایک بھی بیچ میں one ہمارے پاس نہ ہو اب ہمارے پاس boolean multiplication product of lecturers یہ دونوں کا product ہے dot representing the product and it is denoted by the end yet product term is equal to one if all the laterals are one سارے اگر one ہو گے تب one ہو گا بیچ میں ایک بھی zero آئے گا سارے terms کو سارے terms کو پھر zero کرے گا کیونکہ a multiply b multiply c whatever جتنے بھی ہوں گے تو بیچ میں ایک بھی zero آگیا تو سارے zero جائیں گے تو اگر سب one ہوں گے تب ہمارے پاس one ہوگا otherwise zero ہوگا تو product term is equal to one if all the laterals are one if all the inputs are one all the inputs by which we perform the multiplication are one تو صرف اس case میں ہمارے پاس one آئے گا product term ہمارے پاس تب one آئے گا جب سارے laterals ہمارے پاس one ہوں گے اور product term ہمارے پاس zero تب ہوگا جب ایک بھی بیچ میں zero آئے گا تو دونے میں ڈیفرنس کیا ہے all product term will be one if all the laterals are one or it will be zero if any one lateral comes zero in the inputs then the result will be zero کوئی ایک بھی term بیچ میں zero آگیا تو ہمارے پاس یہ zero ہوگا now laws rules and theorems of the boolean algebra commutative law for addition and for multiplication ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد associative law for addition and multiplication distributive law rules of boolean algebra and de morgan 's law sorry de morgan theorem اب first ہمارے پاس ہے commutative law commutative law for the addition it could be applied on addition and also on multiplication so commutative law a plus b is equal to b plus a اگر ہم a اور b کو پلس کرے اور پھر واپس ہم b اور a کو پلس کرے تو a کی بات ہے سپوز ہمارے پاس 2 plus 3 ہے that will be equal to 3 plus 2 ٹھیک تو commutative law میں a literal ادھر ہو ادھر اس کو ہم شفل کر کے ادھر ادھر کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا result ہمارے پاس تب سیم آئے گا commutative law میں a plus b is equal to b plus a جس طرح 2 plus 3 is equal to 3 plus 2 یا 4 plus 5 is equal to 5 plus 4 اور ہم اس کو represent کریں گے by the r gate you know about the addition کہ addition کے لئے ہم r gate use کرتے ہیں this is the representation of r gate and there are two inputs a plus b and this is the output a plus b a a a b and r get through ایسے result ہی آئے گا اب commutative law for the multiplication a dot b is equal to b dot a b dot a اگر ہم multiply کریں 4 multiply 5 is equal to 5 multiply 4 ٹھیک تو کیا ہو جائے گا اس سے بھی 20 آئے گا اور اس سے بھی 20 آئے گا تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا اگر ہم 4 کو پہلے اور 5 کو بعد میں لکھیں گے اور ملٹیپلیکیشن کے لیے ہمارے پاس end gate ہوتا ہے یہ دونوں inputs ہے اس کا output ہے a b combine ہو رہے ہیں through end gate and that is the result a dot b جو کہ یہ تھوڑا small ہے صحیح سے نظر نہیں آ رہا that is the a dot b اور یہاں پہ b dot a input a input ہے a dot b same result آئے گا ان دونوں کے case میں اگر میں 1 dot 0 کروں تب بھی میرے پاس 0 ہی آئے گا اگر میں 0 dot 1 کروں گی تب بھی میرے پاس 0 ہی آئے گا now we have associative law for the addition a plus b اور اس طرح bracket میں b plus c تو اس کو میں ان دونوں کو پہلے add کروں اس کو بعد میں کروں یا میں ان دونوں کو پہلے کروں اس کو بعد میں کروں ایک ہی بات اگر suppose ہم example لیتے ہیں یہ 4 ہے plus 3 plus میں اس کو ڈیسیمل پیس لیے کر دراجت سمجھا کہ binary پہ بھی same case ہوگا is equal to 3 sorry 4 plus 3 plus 5 یہاں پہ 3 plus 5 سے آئے گا 8 plus 4 and یہاں پہ 4 plus 3 7 4 plus 3 7 plus میرے پاس آئے گا 5 تو ان دونوں سے بھی 12 آتا ہے اور ان دونوں سے بھی 7 اور 5 سے 12 بھی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ associative law for addition تو A plus B A plus bracket within the bracket B plus C یا مطلب A B C کو پہلے B C کو ایڈ کرے پہلے اور اس کو A کے ساتھ ایڈ کرے یا A B کو پہلے ایڈ کر کے C کے ساتھ کرے ایک ہی بات ہے اب اس کے لیے جو logic gate ہے تینوں میں یہ addition پہلے رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے پہلے B اور C یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے اور B اور C الگ سے جو ہے اس پہ لوجیکل ایڈ اپلائی ہوئی ہے اور یہ پھر بعد میں A پلس B تو یہ اپنی جگہ پہ آگیا اور یہ B س اپنی پہلے کریں گے الگ سے یہ AB آگیا اور پھر بعد میں اس کو C پہ کریں گے تو AB پلس C تو SAM اس کے لئے یہ GET تو یہ these are combined by the R get representation تو اگر اس کو ہم ایسے کریں گے یا ایسے کریں گے ایک ہی بات دونوں میں Difference نہیں ہوگا SAM ہمارے پاس ہے associative law for the multiplication اب SAM case وہاں پہ بھی ہے کہ اگر A dot B C ہے A کو الگ سے B C کو پہلے کر کے بعد میں اس سے multiply کرے یا AB کو پہلے کرے بعد میں اس کو C سے multiply کرے ایک ہی بات ہے اب ہم اس کی example لیتے ہیں کی کیا کریں گے سپوز میرے پاس A ہے میرے پاس 3 3 ہے میرے پاس اور یہ 2 dot 1 یا میرے پاس 3 dot 2 dot 1 تو یہ سپوز میرے پاس A ہے B ہے C ہے 3 dot 2 ان دونے سے 2 آئے گا is equal to 6 dot 1 3 dot 2 سے کیا آئے گا 6 آئے گا اور 6 dot 1 سے بھی 6 آئے گا تو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ایسے لکھیں گے اور یہ ایسے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ان دونوں کو پہلے کرے بعد میں اس کو کرے وہ برابر ہوگا اس کو بعد میں کریں سیم ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا اور اس کے لئے ہم جو ہے یہ جو ہے پہلے بی سی کو کیا اس کے الگ سے ان گیٹ کے تھو ہم نے کمبائن کیا تو یہ بی سی بی سی بی سی سے کمبائن ہوا ہے دس ون پھر اس دونوں کو یہ والا جو ہے یہ سیم ہے پھر بعد میں اس کو میں نے اے سے ڈاٹ کیا تو میرے پاس یہ ریزلٹ اس کے ریزلٹ کے ساتھ ہم بعد میں سی کو کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گیا اے ڈاٹ بی یہاں پہلے یہ ہو گیا پھر اسی دونوں کو اے بی کا ہم نے ان گیٹ لے لیا ان گیٹ سے کمبائن کیا اے ڈاٹ بی آگیا پھر جو اے ڈاٹ بی اے ڈاٹ بی پلس سی تو اگر ہم ان دونوں کو پلس کر کے بعد میں اسے ملٹیپلائے کریں یہ اس کے برابر ہے اس کے اے ڈاٹ بی پلس اے ڈاٹ سی یہاں پہ دونوں انوال تو کیس درہ ڈیفرنٹ ہے یہ اصل میں اے سے ہوا ہے یہ اس سے بھی ملٹیپلائے ہوا ہے تو یہ اے بی آیا ہے کیونکہ یہ اے بریکٹ کے باہر ہے اور یہ بریکٹ کے اندر جو بھی ویلیوز دونوں اس سے ملٹیپلائے ہو رہی ہے ٹھیک تو یہ اے ڈاٹ بی یہاں پہ آیا گا پلس اپنی جگہ پہ اے ڈاٹ سی is ایکل اے ڈاٹ بی پلس اے ڈاٹ سی تو سپوز ہمارے پاس جو ہے سپوز یہ ہے اے میرے پاس ٹو ہے اور اے میرے پاس ٹو ہے اور ب میرے پاس ٹری ہے اور سی میرے پاس چلے ون ہے ٹو ٹری ون اکی سو اے ڈاٹ بی اے اور بی کو ملٹیپلائی کیا ہے تو اے ڈاٹ بی سے آیا ہے سکس یا اس طرح نہیں اس کو پہلے پلس کرتے ہیں یہ تو میں نے اس طرح کیا ب پلس سی ب میرے پاس سی ہے اور سی میرے پاس ون ہے تو کیا آ رہا ہے یہ فور ٹھیک تو بی پلس سی چونکہ میں یہاں پہ پر فورم کر رہی ہوں بی پلس سی is four ڈاٹ two is equal to a میرے پاس کیا ہے two ہے b میرے پاس کیا ہے three ہے two threes are six ٹھیک اور plus a c a میرے پاس two ہے c میرے پاس one ہے a c which is two four two is eight یہاں سے کیا گیا ہے a dot b two multiply three sorry b plus c four آگیا اور پھر یہ four آیا ہے this one b plus c four and this one a ان دونوں سے اس سے یہ والا جو آیا ہے اس سے یہ four آیا ہے پھر یہ two لکھا ہے four dot two eight اب اس کو الگ الگ کیا a dot b a two ہے b three six آیا a c a میں رہ پاس two ہے c میرے پاس one ہے two آیا a two آیا ہے so دونوں کے case میں میرے پاس two ہے تو two dot c two dot a four dot two اس طرح آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ four dot two سے میرے پاس eight آیا ہے اور a dot b this is six ٹھیک ہے کیونکہ six کس طرح آیا ہے two multiply three two میرے پاس a ہے three میرے پاس b ہے پھر a dot c a میرے پاس کیا ہے two ہے c میرے پاس one ہے تو یہ two آیا ہے six plus two eight four multiply two eight تو یہ same result آیا ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے اس کا logic gate اب اس میں جو ہم نے کیا ہے پہلے یہ والا جس طرح میں نے ایڈیشن میں کرا یہ b plus c ان دونوں کو b اور c کو میں r gate سے combine کیا ہے پھر جب b c سے b اور c کے r gate سے جو result آیا ہے which is b plus c پھر ان اس result کو میں نے کس کے through a کے ساتھ combine کیا ہے by what end gate اس کے result کو اس کے result کو which is this one اور یہ result نہیں input ہی ہے اس کے result کو اس سے combine کیا ہے تو کیا رہا ہے b c b plus c end gate سے ہوا ہے اس کا result and which is logical multiplication and a so b c this one اس کا a dot representing the end gate a اس کا یہ آیا ہے یا اگر ہم اس کو ایس ے کریں a dot b اس سے آیا ہے a dot b ka result a dot c a input اور c a dot c a dot c اور a dot b کو میں پھر plus سے combine کیا ہے plus representing the r gate a dot b dot representing the end gate and plus representing the r gate here b کو میں n gate سے combine کیا a c کو میں n gate سے combine کیا دونوں کے results کو میں r gate سے combine کیا دونوں جو ہے plus سے combine ہو رہے ہیں تو اس case میں اور اس case میں جو ہمارے پاس result آئے گا وہ same آئے گا آئے 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 کو یہاں تک سمجھ آگئے ہوگی